اب ایک اہم خبر بتانے کے لیے آپ کو اپنے سٹوڈیو لے چلتا ہوں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت سارے انگل سے سبسٹینشیٹ ہوتی ہے کیا واقعی اس طرح کی شرطوں کو لے کر یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ واقعی یہ دکھاتا ہے کہ یہاں سٹیل میٹ والی کنڈیشن کو اصل میں یہ ایک کنڈیشن ایسی بنی ہوئی ہے جو کسی ریزلٹ کی طرف چیزوں کو نہیں جانے دے رہا ہے سیز فائر کی طرف اور دوسرے کیا ایک ٹریپ کے طور پر روس اس کو دیکھ رہا ہے کیا کانفیڈنس دونوں طرف ایک دوسرے کو لے کر نہیں آرہا ہے بھروسے کی کمی ہے ٹریسٹ جیفیسٹ ہے اور اس لیے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں کیا یہ بھی ذرا جاننے کے کوشش کریں گے میرے ساتھ یہاں خاص مہمان مجھ کو جوائن کر رہے ہیں اسپی سنگھ صاحب جوائن کر رہے ہیں یہاں مجھے ایک کوموڈور بہت سواگت ہے سر اور سنجھ صوئی سر میجر جنرل سنجھ صوئی بہت سواگت ہے آپ کا بھی لیکن یہ اہم خبر دیکھئے روس نے یوکرین کو ایک بار پھر سے دیا نیا بھروسہ کیو اور چرنی ہیو میں فائرنگ کم کریں گے روس نے کہا یوکرین نے کہا روس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا روس کے رکشہ منترہ لے کے اعلان پر یوکرین کو بھروسہ نہیں اب ظاہر ہے جس بات کو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کیا ترسٹ ڈیفیسٹ سب سے پہلے یا تو سٹیکس بہت آئی ہوں ایک کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ایسا آ جائے کہ دوسرا پکش اس کو ماننے کے لیے تیار ہو یا پھر بھروسہ بنے دونوں ہی ستھیتیاں یہاں پر پیدا ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں سنجھ صوئی سر تو پھر اس طرح کی باتچیت کیوں کی جارہی ہے کہ کیا کیول کوششیں ہو رہی ہیں جو ایک بار پھر سے اسٹامبول میں ہوا ایسا ہے دینیش کہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ رشیا نے پھر کئی بار انہوں نے ایک پیس پیسج دیا انہوں نے ایک پیسج دیا تھا کہ سیویل پاپلیشن نکل جائے اور ایک بار نہیں انیکوں بار دیا یہاں پر سیویل پاپلیشن پر حملہ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کی بسیں چل رہی ہیں ٹرین چل رہے ہیں تو آج جو جیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ نہیں کر سکتا میں رشیا پہ تو رشیا تو حملہ اسی لئے کر رہا ہے کہ اس نے جب اپنی شرطیں جب تک نہیں مانے گا تب تک وہ حملہ کرتا رہے گا لیکن حملہ ابھی بھی وہ ملٹری انسٹالیشن پر کر رہا ہے جو ان کے جہاں سے اس کو ریزیسٹنس بل رہا ہے ان کے اوپر کر رہا ہے تو آج جو یہ شب دہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ بائیڈن یا امریکہ کے دوارہ جیلنسکی کے موں میں یہ شب ڈلوائے گئے ہیں اور جیلنسکی یہ بات بول رہا ہے اگر جیلنسکی شاہد اپنے آپ یہ بات بولتا تو جو دیش کی آج حالت ہو رہی ہے وہ یہ باتیں نہیں بولتا دینیش تو سر اگر یہ اگر ستھیتیاں یہ بنی ہوئی ہیں تو پھر آپ آگے اور راؤنڈز ہوتے دیکھ رہے ہیں اور ان کا کچھ شیلڈ ہوتے ہو دیکھ رہے ہیں یا آپ کبھی کم سے کم ایک دو مہینے میں آپ کو کوئی امید نہیں دکھائی دی رہی ہے سنگھ سر نہیں ایسا نہیں ہے میں یہ مان کے جلتا ہوں باتچیت سے ہی راستہ نکلے گا اس میں جو آپ ترس دیش کی بات کر رہے ہیں وہ ترس دیش تو مطلب یہ باتچیت جو ہو رہی ہے ان کو بیلڈنگ بلوکس دیکھتے ہیں یہ ہوں گے باتچیت ہوگی کیا ہوتا ہے شروع میں ایک وار زون سے جب باتچیت کی ٹیبل پر آپ آتے ہیں جو ان سے آپ کے مینے میں تھوڑا سے کلاوڈ ہوتی ہے جیسے آپ امیجیٹلی نہیں کلیر کر پاتے ہیں کچھ شرطیں ہیسی ہوتی ہیں جو آپ کے امیجیٹلی ماننے نہیں ہوتی ہیں تو یہ دھیرے دھیرے پراؤگرس ہوتی ہے اور جو رشیا کی طرف سے جہا ہمڈ ہو رہا ہے جنرل سوئی نے بتایا کہ ان کی طرف سے پوری کوشی کی جا گیا ہے اس جرد کو ختم کرنے کی لیومن کاریڈول دیا گیا ان کو ٹرس بڑھانے کے لیے کہ ہم آپ کے کسی بھی سیل پاپولیشن کو کوئی بھی اٹیک نہیں کر رہے ہیں نہ کوئی نقصان پر جانگی کوشی کر رہے ہیں لیکن ملیٹرلی بکاوز نیٹو کی بیکنگ آئے اس لیے رشیا جو ہے اتنا اس کو ایکشن مہا لے رہا ہے اتنا ایکشن اس لیے لینا پڑ رہا ہے یہ اہم خبر دیکھئے اور اس کے بعد آپ کو ایک بہت مہاتفونڈ انیلیسس کے لیے لے چلوں گا اس بڑے گرافکس کی طرف روس اور چین کو لے کر امیرکا کا بڑا دعویٰ روس اور چین دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ امیرکا نے کہا زمین سمندر ہوا سائبر حملے کے فراق میں روس اور چین یو ایس کی ڈیفنس سٹریٹیجی کے طرف سے جاری دستاویز میں یہ بڑا دعویٰ کیا گیا روس اور چین دونوں ہی دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں یہ کہنا ہے امیرکی ریپورٹ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بدھیمتہ پورن ہے سنجا سوئی سر اور سنگھ سر ادھر آئیں ذرا آپ اس سمئے جبکہ امیرکا کا ایک فرنٹ انہوے کھلا ہوا ہے روس کے ساتھ چین کو بھی اس میں باتوں باتوں میں جوڑ لینا کیا یہ بدھیمتہ اور دور درشی کہیں گے آپ اس سٹیٹمنٹ کو سر دنیش ایک چیز دیکھیں آپ کہ یہاں پر پہلی دو دھڑے بن رہے ہیں رشیا اور چین اور میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کل جو بات ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ سولمن آئی لینڈ کے ساتھ اگر چین نے سندھی کی تو ان کو کتنی مرچے لگ گئی کہ کہ خطرہ ہو گیا ہم کو آسٹریلیا کو ہمارے پیسیوک سی میں خطرہ ہو گیا وہی چیز جب یکرین میں ہو رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہو رہا روس کو تو یہ ڈبل سٹینڈڈ والی جو باتیں ہیں یہ آج بدھیمتہ والی باتیں نہیں ہیں جو جس پرکار دے کہہ رہے اور آپ دیکھیں جتنا یہ اس طرح سے کڑا رخ اپنائیں گے وہ دونوں اتنا پاس آتے جائیں گے ایک طریقے سے نیٹو کی سولیڈیریٹی تو سامنے آ گئی کتنی ہے لیکن یہ روس اور چین میں سولیڈیریٹی چاہے انچاہے اپنی باتوں سے کرا دیں گے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر